السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے وکہ تو لوگ میں نے یہی سے سٹارٹ کر دیا تھا آج ہم لوگ گئے تھے اولی واف سن آئے ٹرائے کرنے یہ ریسٹورنٹ ہے جو ہمارے گھر کے قریب ہے اور ہم لوگ یہاں پر ایک دفعہ بھی نہیں گئے تھے تو ہمیں کسی نے ریکمنڈ بھی کیا تھا اور ہم خود بھی آتے ہوئے دیکھتے تھے تو میں بہت ہوتا تھا کہ چلو کبھی ٹرائے کریں گے تو آج فائنلی ہم لوگ گئے یہاں پر کھانا کھانے یہاں میں انہوں نے مینیو لاکے دے دیا اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اس کے بعد میں نے کہا میں تھوڑا ویو آپ کو دکھا دوں انٹر ہوتے ہی وہ سامنے جو چیئر آپ کو نظر آ رہے ہیں مغلو جیسی چیئر رکھی بھی تھی اور اتنا پیارا ویو تھا بہت پیارا بنا تھا وہ اندر جو ایک آپ کو دروازہ دکھ رہا ہے وہاں پر بھی تھا بہت میں نے اس کے ادھر نہیں دیکھا گیا تھا وہاں بھی فیملیز بیٹھی تھی بہت پیارا ریسٹورنٹ تھا دیکھنے میں ہر چیز بہت 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 اچھی تھی اور یہ میں بھی آگی میں ان کا چلے تھوڑا آپ کی بہن اپنے آپ کو بھی دکھا دے تو یہاں پر جو ہے میں نے باتیں کرنا سٹارٹ کر دی تھی لیکن جب میں نے گھر آ کر سنا تو پیچھے اتنی زیادہ واضح تھی کہ آپ لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آنا تھا کہ میں کیا باتیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس وجہ سے پھر میں نے کہا چلو یہ اچھا ہوگا کہ گھر جا کے اس پر وائس آور کر لیا جائے تو اس وجہ سے میں کری تھی وائس آور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں باتیں کیا کری تھی میں یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں پر انٹر ہوئے تو بہت زیادہ رشتہ جس ٹیول پر ہم آکے بیٹھے صرف وہی ایک خالی تھی تو وہاں بیٹھ گا کے اور اس کے بعد رشت دیکھ کر ہی مجھے پتا چل گیا یار بڑا زبردست ریسٹرنٹ ہوگا جو ایسے رشت ہو رہا اور ساری انڈین اور مسلم فیملیز بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ ایشین ریسٹرنٹ ہے حلال کھانا ہوتا ہے تو سب لوگ گروپ ایسے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے بہت مدد بڑے بڑی فیملیز آ کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے آئیڈیا ہے وہ بھی نیچے ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے جس نیم سے ان کا چینل ہے تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی تھے ویسے تو سب لوگ وہاں کے بہت اچھے تھے لیکن سوہیل بھائی جو تھے وہاں پہ وہ بہت زیادہ اچھے تھے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا بہت اچھی بات تھے کی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا وہ بھی پاکستانی تھے پاکستانی کھانا ملنے والا مجھے سن کر ہی خوشی ہوگی تھی میں نے کہا چلو جے آپ تو پاکستانی کھانا آئے گا اور ہم کھائیں گے پاکستانی کھانا اور ہم نے پہلے ان سے پوچھا کہ ہم کیا اوڈر کریں بلال کا موڈ تھا تکہ کھانے کا اور ہم مطلب کہ میرہ تھا میرا تھا کہ بس جو بھی آجائے بس کھانا کھانا ہے تو پھر ہم لوگوں نے ایک کھڑائی اوڈر کی تھی اور تکہ اوڈر کی تھی جو ابھی آگے آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے باقی کیسا تھا کیسا نہیں وہ اسی ویڈیو میں میں نے اسی ویڈیو میں بول کے بھی بتایا وہ آپ آکے دیکھیں گا مزید یہ تھا کہ میں بس باتیں کر رہی تھی میں بتا رہی تھی کہ ویکنڈ ایسے ہمارا گزرا ہے اور ہم لوگ آگے کھانا کھانے اوگے تو یہاں ہمارا کھانا آ چکا تھا پہلے انہوں نے کھڑائی لاکے رکھ دی تھی اور یہ ڈرنک اتنے زیادہ مزی کی تھی اس کے اندر اورنج تھا فالسہ تھا لیمن اور منٹ جیسے پاکستان میں منٹ بار گریٹا ہوتا ہے یہ کچھ اسی ٹائپ کا مکسٹر تھا لیکن فالسی کی وجہ سے تھوڑا سا کھٹا میٹا بھی تھا تو بہت مزید کا تھا تو یہاں یہ کھڑائی تھی ہم لوگوں نے اوڈر کی تھی چرسی کھڑائی چرسی چکن کھڑائی کیوں کہ بہت مزید کی تھی ابھی ابھی ہم لوگوں نے اپنا کھانا کھا لیا ہے ایسا کھانا تھا کیا سے لگا پاکستانی ریشتر میں بیٹھے گیا وہی بہول وہی کھانا اتنے مزید کی کھڑائی تھی ہر چیز کی بہت بہت زیادہ چیز سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کھڑائی اوڈر کی تھی اور ہم نے ایک پلیٹر اوڈر کیا تو کھانا کھا کے آ چکے ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپسی گھر یہ دیکھیں بہت زیادہ سناٹا اور سردی اتنی زیادہ ہے ابھی کچھ دن پہلے تو تیمپریچر زیرو ڈگری دا ہے اور صوبہ بھی جب صوبہ کے ٹائم اٹھ کے آپ لوگ جائیں تو ایسے بھرب جمی ہوتی ہے گاڑیوں کے اوپر مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کی باتیں کرتی رہوں کیونکہ کھانا اتنے زیادہ مزید کا تھا کہ لو ہاں بائٹ کروں اور کہہ کھانا تو ہے تو ہیں کہ جو ڈگی اس نے جیسی سے ک Buch کی طری ہونا ہے ہر چیز مادی آòng ہے Perquè جیسی سے کھانا جانبی کہ میں کوئی بتاظ بھی لائے پہ کس کی جانبیت کو موضف ہے ان کو یہ کہنا چاہوں گے کہ ضرور آئیں بہت مزیکا کھانا ہے جو ایشین کھانے کی تلاش میں ہیں جو لوگ ہوتے ہیں کہ بس ہمیں ایشین کھانا کڑائی تکہ بوٹی ہو پاکستانی سٹائل کا کچھ ایسا ہو یا انڈین تو وہ ضرور آئیں یہاں پر کھانا بہت مزیکا ہے میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمنڈ کرتی یہاں پر آپ لوگ آئیں اور ضرور کھائیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ابھی آگے بہت زیادہ اور آنے ہی ہے پتہ نہیں تب میرا کیا بننا ہے لیکن چلے انجوائے کریں گے آئے ہیں تو انجوائے بھی کریں گے اور آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے اوکے تو فائنلی ہم گھر آ چکے ہیں بہت مزیک کا کھانا کھا کے اور ابھی ابھی گھر آئی ہوں ای نو ای نو میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں اس کی ایک وجہ ہے وہ جب بھی بتاؤں گی جب وہ وجہ حل ہو جائے گی وہ ایک مسئلہ ہے جو کہ میرے ہزبینڈ اور میں ہی جانتے ہیں آپ لوگ کے ساتھیں ضرور شیئر کروں کہ جب وہ حل ہو جائے گا اس کی وجہ سے میں زیادہ ویڈیوز نہیں بنا پا رہی ہوں تو انشاءاللہ جب وہ میرا issue resolve ہو جائے گا پھر آپ کی بہن آپ کو daily vlogging کرے گی جو لوگ ڈالتے ہیں نا ویڈیوز فضول جو مرضی کر کے ڈالتے ہیں میں بھی پھر ایسی ویڈیوز ڈالنے والی ہوں چاہے مجھے آپ لوگ جو مرضی کہیں میں بھی daily vlogging کرنے والی ہوں کیونکہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں daily vlogs بنا ہوں لیکن بس ایک issue کی وجہ سے نہیں بنا پا رہی ہوں وہ resolve ہو گیا تو انشاءاللہ daily vlogging ہوگی باقی آج کا میرا vlog یہ ہی تھا آج چھوٹا سا بنایا ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بہت ساری دعائیں دیجئے گا اور جیسے کہ میں ہمیشہ ہی بولتی ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ویڈیو بنا ہوں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پریسٹن میں یوکے میں کہیں پہ بھی کچھ بھی anything تو آپ مجھے بتایا کریں میں ضرور ایکسپلور کروں گی اور ان چیزوں کے vlogs میں ضرور بناوں گی پیچھے سے میرے ہسرے ہیں بہت زیادہ اچھے کوئی بات نہیں میں پھر بھی بولتی رہوں گی تو بیل آئیکن دوانا بھولیے گا اور بس اپنی بہن کو اپریشیٹ کیا کریں دیکھیں اچھے اچھی ویڈیوز بناتی ہوں اپنی طرف سے ٹرائے کرتی ہوں اچھے اچھی ویڈیوز بنا ہوں جہاں جا رہے ہوں آپ لوگوں کو دکھا ہوں اب میں کوئی پروفیشنل بلوگر تو ہوں نہیں اب بنتے بنتے ہی بندہ بنتا ہے نا تو بند رہی ہوں سٹارٹنگ ہے انشاءاللہ ایک دن میں بھی اچھی بڑی بلوگر بن جاؤں گے اللہ کے کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے آپ لوگ کی محبت سے پیار سے آپ لوگ اچھے اچھے سبسکرائب میرے چینل کو کروا دیں لائک کریں کمنٹ کیا کریں مجھے بتایا کریں گے میں ویڈیوز کیسی بناتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں چھوٹی ہی بنا ہوں لیکن باتیں بہت کرتی ہوں یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ جو میں باتیں کرتی ہوں وہ اچھی کرتی ہوں یا بورنگ کرتی ہوں آپ لوگوں کو نہیں پسند آتی کیونکہ سب مجھے بولتے ہیں تو میں بہت زیادہ بولتی ہوں اب دیکھیں آپ لوگ میرے سامنے تو ہے نہیں کہ میں آپ لوگوں کو ہر چیز کلیر کروں تو اس بجائے سے مجھے بات کو بتانا پڑتا ہے اور مجھے بولنا بہت پسند ہے میں اپنی جو میرے خود کی زندگی میں اپنی ریال لائف میں بھی اتنا زیادہ بولتی ہوں تو اگر کسی کو میرے بولنے سے ایشو ہے تو کوئی بات نہیں میں تو اتنا ہی بولتی ہوں تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ باتوڑی ہوں اور یہ جو آپ کا ڈزر آرہ ہے میں نے جو پہنا ہوا تھا نیچے سے اپنا نائی ڈرس اسی کے اوپر میں یہ پہن کر چلی گی تھی کیونکہ سردی تنی زیادہ ہے مجھے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں خود کو کور کر کے جاؤں بہت زیادہ یہاں پہ تنی زیادہ ہوگی مجھے اس چیز کا در ہے کہ جو آگے سنو فالنگ ہوگی تب آپ کی بہن آپ کو سرڑک پہ کھین گری بھی ملے گی کیونکہ سردی برداشت نہیں ہوتی لیکن کیونکہ یہی رہنا تو برداشت کرنی پڑے گی تو بس برداشت کریں گے پھر ہم بھی ایک دن یوزتو ہو جائیں گے اور ہم کہیں کہ کیا سردی ہوتی ہے کوئی سردی نہیں ہوتی اب ہم یکے کی ہوگے خواب سے نو چلے Rise کی بہت زیادہ میری بہن نے بتایا تھا ایک سان350 ل!. انڈیا دیوالی ہے اسی طریقے سے ان کا یہاں پر کرسمیس ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا طریقے سے منایا جاتا ہے اور کرسمیس کی آف بھی ملتی ہیں اور مطلب بہت سار چیز ہوتی ہے تو جو جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی ٹاؤن جاؤں گی وہاں کے ساری ڈیکوریشن ایویور بہت پیارا اب اس سے ہی سٹ ہو گیا جبکہ ابھی آگے کرسمیس آنی یا ٹھیک ہے تو وہ بھی دکھاؤں گی جب سنو فال ہوگا میں فرس ٹائم دیکھوں گی آپ کو سنو فال بھی دکھاؤں گی ٹھیک ہے چلے بہت باتیں ہوگی اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ